میں علی سردار جعفری عوضنامہ کے خصوصی پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آج ہم اخباروں کی دنیا میں آپ کے لیے مشہور صحافی آزم شہاب کا مضمون احساس کمتری پر آزاد ہند فوج کی قربانی کا پردہ یہ مضمون ان کا انقلاب میں افکار و نظریات میں چھپا تھا آپ بھی آج کے اس اہم موضوع پر ان کے خیالات سمات فرمائیے آزاد ہند فوج کے پچھترویں یوم تاسیس کے موقع پر لال قلعہ پر ترنگا لہرانے کے وزیر آزم کے عمل کو بھلے ہی سبحاش چند بوس کو خراج عقیدت قرار دیا جا رہا ہو لیکن اسے ایک ہارتے ہوئے جواری کا ایک ایسا داؤں کہنا زیادہ مناسب ہوگا جو اپنی ہار کے یقین کو ہنگامہ خیزی سے پلٹنے کی کوشش کرے کیونکہ گزشتہ ساڑھے چار سال میں ہمارے پردھان سیوک کی یہ اصلیت اور قابلیت اجاگر ہو چکی ہے کہ ان میں اور ان کی ٹیم کے کسی فرد تک میں حکومت چلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ بی جے پی کے لوگ پردھان سیوک کو وشنو کا گیاروہ آتار قرار دے رہے ہیں اور انہیں ناقابل تسخیر قرار دیا جا رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف بی جے پی بلکہ پورے سنگ پریوار کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسٹ چکی ہے ملک کے عوام بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ اس سپر ریمبو نے ان سے جن اچھے دنوں کے وعدے کیے تھے اس سے اچھے تو منموہن سنگھ کے وہ برے دن تھے جن سے ڈھرا کر ان سے ان کے ووٹلے لیے گئے تھے ہمارے پردھان سیوک کو بھی اس بات کا کسی نہ کسی حد تک احساس ہو چلا کہ اب کالچکر ایک بار پھر گھومنے والا ہے اس لیے وہ فرضی دیش بھکتی ہندو مسلم ہندوت اور بھارتی عوام کی توجہ ان بنیادی سوالوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان سے پوچھے جا رہے ہیں اور دوہزار انیس کے آتیاتیں مزید شدت سے پوچھے جانے والے ہیں آزم شہاب صاحب اس میں آگے لکھتے ہیں کہ پردھان سیوک اور ان کے حکومت کے ذریعے آزاد ہند فوج کے یوم تاسیس منانے اور صبح شنبوس کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اگر معمولی تر جربہ بھی کیا جائے تو یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ پورا عمل اس شدید احساس کمتری کا نتیجہ ہے جس میں ہمارے پردھان سیوک ان کی پارٹی اور آرے سے بری طرح مبتلا ہیں یہ احساس کمتری اس تاریخی سچائی کی دین ہے کہ جسے آج پورا سنگ پریوار مل کر تبدیل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے لیکن اسے کامیابی نہیں مل پا رہی ہے وہ تاریخی سچائی یہ ہے کہ ملک کی آزادی میں اس گروہ کا کوئی حصہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ اس عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھی مرتقب رہے ہیں یہ گروہ مجاہدین آزادی کے خلاف انگریزوں کے لیے مغبری کرنے اپنے ہمنواوں کو انگریزوں کے خلاف اپنی توانائی استعمال نہ کر کے کمنسٹوں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے بچا کر رکھنے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پوری جدوجہد آزادی میں اعلانیہ طور پر انگریزوں کے ساتھ دینے کے اپنے ماضی سے بری طرح احساس کمتری کا شکار ہیں جسے دور کرنے کے لیے یہ ایک ایسی دیج بھکتی ڈبلپ کرنے میں مصروف ہیں کہ ان کے ماضی کی تائید کرے اور مستقبل میں کی جانے والی ان کی ہر کوشش کو بھی جواز عطا کرے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جدوجہد آزادی میں کانگریز کے رول کو دھنلا کر سکیں لیکن جس طرح جہالت کی کوئی حد نہیں ہوتی اس طرح سے احساس کمتری کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی کوئی کنارہ نہیں ہوتا اور یہ اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ موڈی جی اب سبحان شند بوس اور ان کی آزاد ہند فوج کی قربانیوں کے پردے میں اپنی اور اپنے گروہ کی داغ پشیمانی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں آگے شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ایک خاص نقطہ نظرت یہ اپنایا جا رہا ہے کہ اس زمن میں مسلمانوں کا کوئی تذکرہ نہ ہو جبکہ یہ تاریخی شہادت ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سبحان شند بوس کے ساتھ ان کی آزاد ہند فوج میں شامل تھی آزاد ہند فوج میں اکبر محمد زمہ قیانی کرنل شوکت علی اکبر شاہ نواز خان اور کرنل احسان قادر وغیرہ کی خدمات تاریخ کا حصہ ہیں کرنل شوکت علی نے تو 1944 میں مگھالے میں پہلی بار ہندوستانی پرچم لہ رہایا تھا لیکن خراج عقیدت پیش کرنے کی زمن میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ان مجاہدین کا نام بھی نہ آنے پائے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بھگست سنگھ کو اس ٹولے نے یرغمال بنا کر یعنی قید بنا کر قیدی بنا کر انہیں سنگھی زابط کرنے کی کوشش کی ہے بلکل اسی طرح اب سبحان شند بوس اور ان کی آزاد ہند فوج کو بھی سنگھ نے ہر اول دستے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ دوسروں کی قربانیوں کو اپنے حصولیاں بھی بنا کر پیش کریں ان کی پوری تاریخ ایاری اور انگریزوں کی مغبری سے آلودہ ہے لہٰذا اب سنگھ اس تاریخ کو ہی تبدیل کرنے میں مصروف ہے جو اس کی دیج بھکتی پر سوالیاں نشان لگا رہی ہے آئندہ پارلیمانی انتخابات میں غیر بی جے پی پارٹیوں کے پنتے اتحاد سے سنگھ پر بری طرح بدحواسی تاریخ ہے اور یہ اسی بدحواسی کا نتیجہ ہے کہ موہن بھاگوٹ نے چھ سال بعد ایک بار پھر اپنے اسی پرانے رام مندر کے ہتیار کو جھاں کوش کر میان سے نکال لیا ہے جو ان کا ازمودہ ہے لیکن اس بار کا نظریہ بلکل بدلہ ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ اب اس ہتیار میں بھی وہ کارٹ نہیں بچی ہے جو چھ سال پہلے تھی بی جے پی حکومت کے قیام سے قبل یہ ہتیار اس لیے بھی کارگر تھا کہ بابری مسجد شہید کرنے والوں کے ہاتھوں میں اقتدار نہیں تھا کہ وہ رام مندر تعمیر کرتے لیکن ساڑھے چار سال کا عرصہ گزر لجانے کے بعد صورتحال جو کی توں پر قرار ہے لیکن اس ہتیار کے استعمال کے زمن میں سنگھ اس حقیقت سے اپنی آنکھیں موننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک کی عوام کا مسئلہ رام مندر نہیں بلکہ بڑتی مہنگائی بے روزگاری بدنوانی کاروبار کی تباہی کسانوں کی خودکشی اور لاؤ این آرڈر کی بگڑتی صورتحال ہے جو نہ رام مندر کی تعمیر سے حل ہو سکتا ہے اور نہ ہی آزاد ہن لفوج کے یوم تاسیس منانے سے اپنے آخری پیرا میں عظم شہاب صاحب نے ایک امدہ پاتھ لکھی وہ یہ کہ ہمارے پردھان سیوک کے پاس یہی ایک حربہ بچا ہے کہ وہ ملک کو ہندو اور مسلم تیج بھکتی اور تیج دروہی کا سبق ایک بار پھر شدت سے تازہ کرائیں جس کا وعدہ وہ گزشتہ ساڑھے چار سال برسوں سے کرتے آ رہے ہیں ایسا اس لیے تاکہ ملک کے عوام ان سے ان کے اچھے دنوں کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں ان سے یہ نہ پوچھیں کہ ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے ان سے یہ بھی نہ پوچھیں کہ ملک کے ستر فیصدی لوگوں کی دولت کو وہ ایک یا دو فیصد اپنے عرب پتی تاجر دوستوں کو کیوں سوپ رہے ہیں ان سے یہ بھی سوال نہ کیا جائے کہ ملک کے دو کروڑ نوجوانوں کو ہر سال دینے والی ملازمتوں کا کیا ہوا اور بھکمری کے معاملے میں ہمارا ملک دنیا کے پسماندہ ترین ملک سے آگے نکل گیا ہے کیوں کوئی ان سے یہ نہ پوچھے کہ ترقی اور وکاس کی جو گنگا انہوں نے بہائی ہے اس میں آج بھی لوگ محض آدھار کار نہ ہونے کی وجہ سے کیوں مر رہے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن سے بچنے کے لیے کبھی رام مندر کا شور تو کبھی دیش بھکتی کی خوراک آزاجن فوج کے یوم تاسیس اور صبح شن بوس کو خراج عقیدت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تو یہ مضمون تھا جناب آزم شہاب صاحب کا جو آج انقلاب میں چھپا افکار و نظریات میں اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو آپ اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے پروگرام کی اطلاع ملتی رہے شکریہ و السلام